بولے آپ آسِ علمدار میرے ہاتھ نہیں بولے آپ آسِ علمدار میرے ہاتھ نہیں کیسے اس حال میں اب زورے سے تم کو دیکھوں مشکتیوں سے بچاؤں کے علم کو دیکھوں چل گئی شانوں پہ تلوار چل گئی شانوں پہ تلوار میرے ہاتھ نہیں بولے آپ آسِ علمدار میرے ہاتھ نہیں بولے آپ آسِ علمدار میرے ہاتھ نہیں بولے آپ آسِ علمدار میرے ہاتھ نہیں بسم اللہ الرحمن 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 بولے آپ آسِ علمدار میرے ہاتھ نہیں بولے آپ آسِ علمدار میرے آپ آسِ علمدار میرے ہاتھ ہیں انہیں یہ اختیار ہے کہ وہ روز محشر یہ جو عزاداری امام حسین کے اوپر خرچ کیا جا رہا ہے جو اللہ کو مقنوس کیا جا رہا ہے ہر حسین کا عزادار اس کے لیے مطالبہ کر سکتا ہے کہ میرے مالک پہلے میرا قرض جانسنا واپس کر دیں پھر اس کے بعد جو حساب و کتاب ہے وہ حساب و کتاب میرا چاری اور ساری رہے تو عزاداری امام حسین کے لیے اتنی فضیلت ہے تو ظاہر سی بات ہے جہاں مولا ابباس کا روزہ تعمیر ہو رہا ہو جہاں مولا ابباس کا آسانہ بن رہا ہو اس جگہ کے اوپر اگر کوئی تعاون کرتا ہے کوئی بدد کرتا ہے تو اس کا ایک عظیم ثواب ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج روزہ باب الحوائج حضرت عباس علمدار علیہ السلام جو سرزمین گپالپور کے تعمیر ہو رہا ہے یہ اتنا بڑا کام کسی ایک بستی کے لیے ممکن نہیں تھا کہ وہ اتنا بڑا کام تنہا کر سکے جب تک اس میں لوگ شامل نہ ہوتے اور مومنین کا تعاون نہ ہوتا مومنین کی حوصلہ ضائع نہ ہوتی تو یہ ایک چھوٹا سا مرحلہ تھا جسے مومنین لے کر کے آگے بڑھے اور خدا کا شکر یہ ہے کہ اللہ کی مدد ہوتی گئی اور رہل ویت آتھار کی نگاہ کرم ہوتی گئی لوگ ساتھ آتے گئے اور کارمہ بنتا ہے تو مومنین کا تعاون ہوتا رہا اور جو چیز ہم لوگوں نے بہت مختصر سے پیسے سے شروع کی تھی آج خدا کا شکر یہ ہے کہ آج اتنی بڑی تعمیر آپ کی نگاہوں سے سامنے یہ جو آج مولا عباس کے روزے کی دوسری شب کی بھلائی ہونے والی ہے اور یہاں کے اوپر انشاءاللہ گمبت بنے گا اور جو مینارے ہوتے ہیں اس کی تعمیر ہو یہ پورے جو شب کی لاغت ہے وہ تقریباً ساڑھے آٹھ جس میں 50% مومنین نے تعاون کیا ہے 50% کی ابھی سخ ضرورت ہے چونکہ اسی دس دن کے اندر اس چھت کی ڈھلائی ہونی ہے لہٰذا یہ بھی میں نہیں کہوں گا کہ اس میں صرف گپالپور کے مومنین کا تعاون ہے یہ روزہ گپالپور میں کو بند ضرور رہا ہے لیکن تعاون سارے مومنین کا اور سارے آزاداروں کا ہے تو جہاں ہم اور مومنین سے گزارش کریں گے وہاں خصوصی گزارش اپنے وطن کے مومنین سے جو وطن میں موجود ہیں یا پھر جو وطن سے باہر ہیں ان سے گزارش کریں گے کہ وہ جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکے تعاون کریں تاکہ یہ جو کام ہے وہ جلد از جلد پائے تکمیل تک پہت جائے دوسری جو سستے بڑی خوشی کی بات ہے جس کو بیان کرنا بہت ضروری تھا کہ ہم اجازے کے لیے کامیٹی والے لوگ پریشان تھے وہ اب اجازہ ہے تو اللہ ہمارے جو رہبر ہیں سیستانی صاحب اللہ اللہ ان کو مزید صحت عطا کرے اور ہم کی عمر عطا کرے انہوں نے اجازہ بھی دے دیا ہے کہ ہم سیفٹی پرسنٹ جو ہے وہ اس کے اوپر خرچ کر سکتے ہیں تو وہ طریقے کی مدد اور حکومت لوگوں کے پاس ہوتی ہے اس کا اجازہ کیونکہ کامیٹی کے پاس ہے تو وہ اپنی مدد وہ مدد بھی اپنی جو ہے وہ روزے کے حوالے کر سکتے ہیں آج خدا کا شکر ہے کہ آج ما شاء اللہ یہ روزہ جو ہے وہ اپنے آخری منزلوں کے اوپر ہے آخری مرحلوں کے اوپر ہے تو میں یہی گزارش بحیثیت امام جمعہ تمام مومنین سے کرنا چاہیں گے کہ جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکے اور جتنا جل سے جل ممکن ہو سکے وہ نسرت کریں اور مدد کریں تاکہ یہ جو روزہ ہے وہ پورا آہ کمپلیٹ ہو جائے آہ جو لوگ اس میں پیش پیش ہیں اس میں ایک نام جناب عباس صاحب کا ہے اور وقیہ دیگر مومنین ہیں جو اس کمیٹی میں ہیں وہ سب یہاں کی اوپر لگے ہوئے ہیں ان کی حوصلہ افضائی اور ان کی ہر طریقے سے مدد کرنا تمام مومنین کا غلیل فریضہ ہے انشاءاللہ ہم مولا کی راہ ہمیں خرچ کریں گے تو ہمیں یہ یقین کامل ہے کہ مولا اس سے ہمیں کہیں زیادہ آتا کریں گے اور جب ہم اس یقین کے ساتھ کوئی کام کرتا ہیں انشاءاللہ تو مولا کی ہمارے ساتھ مدد بھی ہوتی ہے ہم اپنی دنیا بھی سماریں گے اور آخرت بھی سماریں گے آخر میں بس یہی گزارش ہے پھر ایک بار گزارش کر رہے ہیں کہ جتنا جل ممکن ہو سکے آپ ہزارہ تاؤن کریں تاکہ یہ روزہ جو ہے وہ اپنی تکمیل کی صلت تک پہنچ سکے موسیقی